نو مولا نرسی میاں جی کو شدہن جلی دینے کے لیے جو مکھے منتری جی نے جو کارکرم لگیا اس کے لیے میں مکھے منتری جی کو دھنیوات بکٹ کرتا ہوں ساتھی ساتھ یہ بہتی دربھاگی سمیہ ہے کہ آج ہم ان کو شدہن جلی دے رہے ہیں اور وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے ویسے تو ہمارے بیچ میں رہے ہوئے بکٹی وہ جب ہی بھی اسمبلی میں کوئی بھی ایشیو پر بات کرتے تھے تو سب ہی ویدھائیگن ان کی اس بیچ کو دھیان سے سنتے تھے اور سمجھ سے تھے اور پیورلی تلنگانا بہاشا میں وہ بات کرتے تھے اور بات کرتے کرتے سب کو ہسا دیتے تھے ایسے بھاشا میں وہ ان کو بہت پاور تھا بہت سندر طریقے سے بات کرتے تھے ساتھی ساتھ وہ ایک ایسے نیتہ تھے جو گریب جنتہ کے لیے لڑتے تھے مزدوروں کے لیے لڑتے تھے کسانوں کے لیے لڑتے تھے ایک یودھا کے ٹیپ میں وہ بیکتی تھے آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے بہت دکت ہو رہا ہے کیونکہ جب ہی بھی میں ہوس میں بات کرتا تھا اور خاص کر کے مکھیا منتری جی سے میں ریکویش کرتا تھا کہ مکھیا منتری جی ہمارا ویدھان سبب میں آنا ہے تو بولتے تھے یہ فکر وڑا کو مکھیا منتری کا اثر ہے اس پکار سے ایک اچھا ہر وہ یعنی پارٹی نہیں دیکھتے کچھ نہیں دیکھتے تھے سب کو مارڈ درشن دیتے تھے ایسے دیکھتی آج ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کو میری پارٹی کیوں سے شدہن جلی ارپیت کرتا ہوں اور ان کے پریوار کو اتنے بڑے سب میں سے نکلنے کے لئے بھگوان سے پارٹنہ کرتا ہوں ان کے ان کو شکتی دے تہنیوان